آپ کیا سمجھتے ہیں کہ المدرار جو ہے اس کی کیا سپیشلٹی ہے اور کیا اس کی یونک نیس ہے؟ دیکھیں اس کو یو ایس پی اگر ہم کہتے ہیں نا یونک سیلنگ پوائنٹ کہلیں یا پھر امتیاز کی اگر ہم بات کریں تو جب ہم مدرار ہم نے بنایا تھا اور شیخ خاطف اس کے لیے جو ہےنا ورکنگ کر رہے تھے اور ان کی بڑی قربانی ہے اس کے اندر اس وقت بھی اور آج بھی تو ہم نے یہ چیز دیکھی کہ جتنے بھی ایسے موڈرن ارگنائزیشنز وجود کے اندر آئی ہیں وہ تفہیم کے اوپر بہت کام کر رہے تھے اگر ہم دو لفظوں کے اوپر غور کریں نا ایک کو ہم کہتے ہیں فہم اور ایک کو ہم کہتے ہیں فقہ فہم کہتے ہیں ستحیت کو اور سرفس لیول کو فقہ کہتے ہیں گہرائی کو تو میں نے یہ چیز دیکھی کہ وہ جتنے بھی انسٹیوشنز تھے وہ فہم کے اوپر کام کر رہے تھے کہ قرآن فہمی کے اوپر کام کر لیں گے یا صرف جو ہےنا قرآن کا ترجمہ پڑھا دیا جائے گا یا بنیادی جو ہےنا کچھ کوئی گریمر پڑھا دی آپ کو یا بنیادی حدیث پڑھانی تو مدرار بنیادی طور پر آج بھی الحمدللہ ہمارے جو کورسس ہیں ہماری جو ورکشاپس ہیں ہمارا کوئی سلوشن بھی ہے کسی بھی فارم کے اندر تو الحمدللہ ہم نے ان علوم کو جہنا روشناس کرایا ان علوم کو جہنا وہ اجاگر کیا اور اصولوں کے ساتھ عمومی طور پر لوگ نا قرآن پڑھتے ہیں حدیث پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ اصول نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور گہرائیاں آتی ہیں اصول پڑھنے سے کیونکہ وہ اب گہرائیاں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ مشکل بھی ہوتا ہے تو الحمدللہ ہم تو ابتدائی جو ہے نا وہ اصول الدین اصول اللغہ اصول فقہ اصول حدیث اصول تفسیر علوم القرآن ان کے ساتھ ہم کر کے اس کے بعد پھر ہم جو ہے ہمارے کاریکلمز اتنے بھی ہوتے ہیں پھر ہم قرآن و حدیث اور جو ہے نا باقی فقہ اور ان کے اوپر لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک بنیادی امتیاز تھا کہ وہ گہرائیاں دینا کہ جس میں صرف فہم کیوں اور بات نہیں ہوگی گہرائی کے ساتھ آپ کو سارے علم جو ہے وہ دیے جائیں گے آجا